جی دوستو رام رام نمشکار ساتھ سریکال میں کریشن ملک سبی پشو پالک بھائیوں کے ساتھ آج پھر سے اس ویڈیو میں کچھ اور مرہ بل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں ایچ ایل ڈیو کی کچھ ینگ بل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ ایچ ایل ڈیو نے فیلحال ہی اپنے مدر فارم میں اپنے سنگن بینک میں جو بل ایڈ کی ہے تو ان کی پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کہاں سے بل لیا گیا ہے کتنی ملکنگ ایور ہے جو ہے کون اس کا سا ہے بل دکھنے میں کیسا ہے تو ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبی پشو پالک بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور جو بھائی نئے بلو جاننے کو لے کر اچھتے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے اور ساتھ کی ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ بھی سویڈیو کو جرور شیئر کریں اور اگر آپ جو ہے بلو کی فوٹو دیکھنا چاہتے تو اسٹاگرام پیج پر تقریباً بلو کی فوٹو آپ کو وہاں پر مل جائے گی اور ان کی پوری ڈیٹیل یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائے گی تو ساتھ کی ساتھ آپ جو ہے یوٹیوب چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر اپ ڈیٹ ملتے رہے تو سب سے پہلے چینل سکرین پر آپ جو کٹڑا دیکھ رہے ہیں اور ایک چیز اور میں بتا دوں ایچ ایل ڈی وی نے اب جو ہے جو ان کی ٹیگنگ ہوتے ہیں انہی کی آزار پر نمبر دینے شروع کر دیئے ہیں تو یہ جو سب سے پہلا بول جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے پچپن بیسٹ نمبر کا یہ کٹڑا ہے اور جو اس کی ڈیٹ اوبر تھے پچیس نو دو ہزار انیس ہے سترہ اور جو اس کا سائر ہے ستر دس اور جو اس کی جو ہے ڈیم لیکٹیشن کی بات کرے جو تین سو پانس دن کا ریکوڈ کیا جاتا ہے تو پہلے بیاد میں مدر سائیڈ سے دو تھا چوبیس سولہ دوسرے میں تھا ستائیس سو تیس اور تیسرے میں تھا تین ہزار ستنٹر اور اب چوتھے لیکٹیشن میں ہے تو تین ہزار ستنٹر کے ایوریج کے حشاب سے اس کا جو ہے دودھ بنتا ہے ساڑے سترہ کلو جو ہے پیک ایوریج اس کی بنتی ہے تو ایک یہ کٹڑا جو ہے میں نے اس کی پوری ڈیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ ایچ ایلی بی نے اپنے جو ہے فارم میں ایڈ کیا اس کے بعد دوسرا کٹڑا ہم آپ کو دکھاؤں تو یہ بھی بہدی خوبشورت کٹڑا ہے اور جو بھی ایچ ایلی بی کٹڑے لیتے ہیں ان کو پورے دی اینے کے آدھار پر مدر سائیڈ کیا ہے فادر سائیڈ سے دی اینے ملا کر کے جو اچھی بلڈ لائن ہوتی انہی کو جو ہے لیتی ہے تو اب نیکسٹ جو کٹڑا آپ دیکھ رہے ہیں جس کا بول نمبر دیا گیا ہے پچپن چھپن نمبر نام کا پانچار پانسو چھپن اور جس کی ڈیٹ و بارت ہے اٹھار اینو دو ہزار اونیس اور جو ڈیمس نمبر ہے جس کا بی آلیس سو اٹھانوے اور جس کا سائر ہے دو سو بیس نمبر کا اگر اس کے ڈیم لیکٹیشن یارڈ کی بات کریں جو کی پوری ریکورڈنگ ہے پہلے بی آت کا بنتا ہے تیس سو دوسری کا بنتا ہے باتیس سو ستائیس کلوگرام تیسرے بی آت کا ہے باتیس سو انتیس کلوگرام چوتھے بی آت کا ہے ستائیس سو اٹھانوے کلوگرام اور پانچویں بی آت کا ہے تین ہزار اکسٹھ اور اب چھٹے بی آت میں اس کی مدرسائیڈ جو ہے پریگنٹ ہے اور جو اس کا ہائیسٹ ملک ریکارڈ مدرسائیڈ سے جو HLDB کی ریکارڈیں ہیں 329 کلوگرام تقریباً ساترہ دو سو کلوگرام کی ایوریج اس کی جو ہے بنتی ہے تو ایک یہ کٹڑا HLDB نے جو ہے ایڈ کیا ہے سیمن بینک میں اس کے بعد ایک اور میں آپ کو دکھاؤں تو ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہدی سندر کٹڑا ہے اور ہست پوستے میں کہوں گا کہ ہر ایک معاملے میں فٹ کٹڑے یہ ہوتے ہیں پورے ٹیسٹ لے بروشیلا ایف ایم ڈی اور ہر ایک پرکار کے تیسٹ کر کے ہر ایک پرکار کے تیسٹ پرکیریہ بھئی اس کی کنسپسن ریٹ کے آدھار پر جو HLDB پرچیج کرتی ایسا نہیں کہ بھئی کہیں سے بھی کوئی بھی بل اٹھایا اور انہوں نے اپنے سیمن بینک میں ایڈ کر لیا پوری پرکیریہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کے ساتھ ایم ڈی جو ہے پنچکولا جو HLDB کا ہیڈ آویس ہے وہاں کے انترگت ساری پرکیریہ سارا پروشیجر بھولو کیا جاتا ہے اور تب ان کو جو ہے ایڈ کیا جاتا تو ایک یہ بول دیکھ رہے ہیں پچپن چھتیس نمبر کا تو اس کی جو ہے اس کا نمبر جو دیا ہوا پچپن چھتیس ڈیٹو بردھا اٹھائیس نو سوری اٹھائیس آٹھ دو ہزار اٹھائیس ڈیمس نمبر شینت آلیس سو تیس اور جس کا سائر ہے پچیس سو پیسٹ نمبر کا دوزار پان سو پیسٹ اور مدر سائیڈ سے جس کی لیکٹیشن کی ریکورڈنگ ہے پہلے ریکورڈنگ ہے جو ہے چھبیس سو چوون کی اور دوسرے بیانت کی باتیس سو سولہ تیسری کی ہے تیرہ تالیس سو چالیس یہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے پشوک کلی بار بیمار ہو جاتا تو اس کان سے بھی اور لیکن جو اس کی ہائیس ریکورڈنگ ہے چلی بیگندر درج ہے باتیس سو سولہ جو کی سڑھ سترہ کلو سترہ پوائنٹ پانچو گرام کی پرتیدن کی بنتی تو ایک یہ کٹڑا ہے چلی بھی نے جو ہے ایڈ کیا ہے اس کے بعد ایک کٹڑا اور ماں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی بہت سندر کٹڑا ہے اور جس کا نمبر ہے چھپن سو تین اور اس کے ڈیٹ آو برت کی بات کرے تو پندرہ گیارہ دو ہزار انگیس ہے اور سائر ہے جس کا چھالیس سو اکتیس اور مدر سائیڈ جس کا ڈیمس نمبر ہے چھالیس سو اکتیس اور مدر سائیڈ ہے نمبر جو چھپیس سو سات اور جو ہے پورے بیانت کی اگر جو ہے لیکٹیشن کی بات کرے تو پہلے بیانت کا ہے تیس سو تیس دوسری کا ہے تین ہزار چودہ اور چوتھے کا ہے اکیس سو ننچاس لیکن جو ایچ ایل ڈی بی میں درج ہے تین ہزار چودہ تین ہزار چودہ کلوگرام یعنی کے پندرہ پوائنٹ تین سو کلوگرام کی پرتی دن کی ایوریج کا یہ کٹڑا ہے اس کے بعد نیکسٹ بول اگر ہم آپ کو دکھاؤں تو یہ بھی بہت خوبصورت کٹڑا ہے اور ایک ایسا بولہ چل ڈیوی نے ایڈ کیا ہے جس کا اگر پشو پلکوں کے لیے سیمن آئے گا تو سونی پہ سوہاگا ہو جائے گی یہ جو کٹڑا ہم آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہیرہ جو بہت لوک پریابل تھا جس کی ہیرہ کی مدر جو اے بی سی ویرہ والی میں جو ہے راجیو سر کے ڈیری فارم پر جس کی ماں ہے لکشمی بیس اس کی بیٹا ہیرہ کی بلڑ ذائن کا یہ کٹڑا ہے ہیرہ اس کا سائر ہے تو اس کا نمبر ہے چھپن سو نو ڈیٹو برد ہے بائیس گیار ہے دو ہزار و نیس ڈیم سے نمبر ہے ایٹالیس سو بیاسی سائر ہے اس کا ہیرہ فیڈس ریپورٹ ہے اور جو ڈیم لیکٹیشن کی بات ریچ جو جو اس کی دوڑ کی اکشمتہ جو ہے درج ہے پہلے بیانت کی پچی سو چھپیس دوسرے بیانت کی باتیس سو باتر ابھی دیسرے بیانت میں مدرسائیڈ سے ہے اور جو ہے اس کے جو ہائیسٹ لیکٹیشن یارڈ ریکارڈ ہوا ہے باتیس سو باتر یعنی کے پندرہ پوائنٹ نو سو کلوگرام جو اس کا ملک ایوریج جو ہے درج ہوئی ہے تو اور بھی کئی سارے کٹڑے جو ہے چیل نے بھی میڈ ہوا ہے تو جس پرکار سے مجھے اپ ڈیٹیں ملتی رہتے ہیں میں ساتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ وڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں تو اب آپ کا بھی پورا فرج بنتا ہے کہ جو ہے آپ بھی نئے کٹڑوں کی وڈیو شیئر کریں بوشہ میں جب ان کا سیمن آ جائے گا تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا امید تو یہ ہے کہ اسی ٹیک نمبر سے ان کا زوج سیمن آپ کے لیے اویلیبل ہوگا ہو سکتا ہے چیل نے بھی کوئی چینجنگ کر دے تو وہ بھی چینل کے مات دن سے آپ کو جو بتا دی جائے گی تو اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیوکیشنی بیل کو آلٹے سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو سبھی اپ ڈیٹ ملتے رہیں ساتھ کے ساتھ فیس بوک پیج پر فولو کر لیں اور انسٹاگرام پر بھی آپ فولو کر لیں کیونکہ وہاں پر بھی میں آپ کے لیے اپ ڈیٹ چھوڑتا رہتا ہوں اور ان کے لنک آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائیں گے اور اگر آپ کی کوئی قویری ہے یا تو آپ انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں یا چینل سکریم پر نمبر چل رہا ہے یا ورسپ کر سکتے ہیں